جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں آ کر بیٹھ گئے اور لوگ آپ کے گرد و پیش جمع تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر گئے اور کچھ دیر میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے والد ابو قحافہ جن کا اصل نام عثمان تھا ان کی بینائی جاتی رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم نے ان بزرگ کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا اور ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ان بزرگ کو گھر پر ہی چھوڑ دیتے تو ابو بکر کی احترام میں ہم خود ان کے پاس جاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ یہ اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس حاضر ہوں بجائے اس کے کہ آپ کو تکلیف فرما کر ان کے پاس جانا پڑے اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا کہ ابو بکر انہیں گھر پر ہی رہنے دیتے ہم خود جا کر ان سے مل لیتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانہ اس لیے تھا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی عزت افضائی فرمانہ چاہتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو گوارہ نہ کیا کہ حضور کو تکلیف ہو اس لیے خود جا کر اپنے والد کو لے آیا اور یہ بھی نہیں کیا کہ کسی کو بھیج کر ان کو بلاتے بلکہ خود لے کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو حضور کے سامنے لے جا کر بٹھایا آپ نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور فرمایا مسلمان ہو کر عزت و سلامتی کا راستہ اختیار کرو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ان کے والد کے اسلام لانے پر مبارک بات دی اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کیا قسم ہے ازاد کی جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے میرے باپ ابو قحافہ کے اسلام لانے کے مقابلے میں ابو طالب کا اسلام میرے لیے زیادہ خوشی و مسررت کا سبب ہوتا اور اسی طرح ابو طالب کا اسلام خود آپ کے لیے زیادہ اتمنان اور مسررت کا سبب ہوتا یہ بات میں ساتھ آپ کو بتاتا چلوں یہ روایتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ آتا ہے بعض علماء نے نقل کیا ہے اور بعض علماء نے نقل نہیں کیا کیونکہ علماء میں اس زمن میں اختلاف ہے بعض اس بات کے قائل ہیں کہ ابو طالب اسلام لا چکے ہیں اور بعض اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ابو طالب اسلام لا چکے ہیں اور اس زمن میں وہ احادیث نبی پیش کرتے ہیں تو بہرحال ہمارا یہاں مقصد کسی ایک مکتبہ فکر یا کسی ایک علماء کی رائے کو یہاں بیان کرنا نہیں ہے بلکہ سیرت نبی بیان کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ان تمام روایتوں کو یکچہ کیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو دونوں یعنی سر اور داڑی کے بالوں کا رنگ بدل دو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر اور داڑی کے دونوں بالوں کا رنگ بدل دینے کا حکم دیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ بڑھاپے کے آثار کو بدل دو اور یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت پیدا نہ کرو ایک روایت میں یوں ہے کہ یہودی اور نصرانی خضاب نہیں کرتے اس لیے ان کے طریقے کے خلاف کرو اچھا ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ بہترین چیز جس سے تم اس بڑھاپے کو تبدیل کر سکتے ہو وہ مہندی اور کتمہ کتمہ کیا ہوتا ہے کہ کتمہ ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ درخت کی جڑ اور وسمہ ہوتا ہے اچھا اس کی جو جڑ ہوتی ہے نا اس کو اگر آپ جوش دیں تو اس میں سے ایک رنگ نکلتا ہے یہ بالکل روشنائی طرح کا رنگ ہوتا ہے اور اس رنگ سے پھر قضاب تیار ہوتا ہے اور اس کو آپ لگائیں تو پھر بالوں میں بڑا زبردست رنگ آتا ہے تو حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے بارہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی قضاب لگایا ہی نہیں کیونکہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نوبت ہی نہیں آپ پر تو بڑھاپہ ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو کوئی مثال ہی نہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جیسا کوئی ہے ہی نہیں کوئی مثل نہیں میرے ڈھولن دی کوئی مثل نہیں میرے ڈھولن دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مثال ہی کوئی نہیں اچھا البتہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور کتمے کا خضاب لگایا استعمال کیا ہے اسی طرح حضرت عمر فاروق مہندی کا خضاب لگایا کرتے تھے اچھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے گروہ انسار سرخ رنگ کا خضاب لگایا کرو یا زرد رنگ کا لگایا کرو اس طرح اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے برخلاف عمل ہوگا کیونکہ یہود جو ہے وہ مدینہ میں آباد تھے اچھا حضرت عثمان بن عفان جو ہے وہ زرد رنگ کا خضاب لگایا کرتے تھے اس ساتھ میں آپ کو ایک اور روایت بھی یہاں بیان کر دوں جو درجہ منکر پہ پہنچی ہوئی روایت ہے تو یہ روایت بلکل ٹھیک نہیں ہے جس کو حضرت انس کی طرف منصوب کر کے لوگوں نے بیان کیا کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے سر اور داڑی کے بال سفید تھے تو حضور نے اس سے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہوں اس نے کہا جی میں مومن ہوں تو آپ نے کہا پھر قضاب کیوں نہیں لگاتے تو یہ روایت جو ہے وہ منکر روایت ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت یہ بھی منکر ہے کہ جس نے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منصوب کر کے کہی گئی ہے کہ جس نے سیاہ رنگ کا خضاب کیا قیامت کے دن اللہ اس کا چہرہ سیاہ فرما دے گا یہ بھی بلکل حدیث منکر ہے اچھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ سیاہ رنگ کا خضاب کیا کریں گے قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اس حدیث کے بارے میں بھی علماء کی یہی رائے ہے کہ یہ بہت زیادہ غریب ہے اس میں بہت غرابت ہے بہت زیادہ غرابت ہے تھوٹی موٹی غرابت بھی نہیں حد درجے کی غرابت ہے تو یہ بھی حجت نہیں کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو پھر سیاہ رنگ کا خضاب آثار صحابہ میں نہ ملتا اور کن لوگوں سے حضرت سعد بن ابی وقاز جیسے صحابی سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور کے نواسے تو نہ لگاتے اگر ایسی بات ہوتی اہلِ بیعت کا تو عمل نہ ہوتا اوزر حضرت سعد بن ابی وقاز بھی حضور کے رشتے کے مامو ہیں وہ بھی نہ لگاتے پھر حضرت عقبہ ابن عامر بھی نہ لگاتے جو مصر میں دفن ہے اور علماء بعض علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ مصر میں حضرت عقبہ ابن عامر کے علاوہ اور کوئی صحابی دفن نہیں ہے اور یہ بات سب کے نزدیک متفق علی ہے اور حضرت عقبہ ابن عامر ہی سیاہ رنگ کا قذاب کیا کرتے تھے اچھا حضرت عقبہ ابن عامر کے بارے میں کچھ اور بھی میں آپ کو ڈیٹیلز یہاں بتا دوں یہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مصر کے عامل اور امیر تھے اور حضرت امیر معاویہ نے ان کو بطرف کر کے ان کی جگہ حضرت مسلمہ ابن مخلط کو مصر کا والی بنایا تھا اور حضرت عقبہ ابن عامر کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ بحری جنگوں میں حصہ لیا تو حضرت عقبہ کہا کرتے تھے کہ معاویہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ایک تو مجھے معذول و بڑھ طرف کر دیا پھر ساتھ ہی ساتھ مجھے سمندروں میں غریب الوطن کر دیا تو بظاہر جو ہے ان حضرات نے سیاہ رنگ کا خضاب کیا ہے کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ممانعت کو حرمت کا درجہ نہیں دیا بلکہ کراہت سمجھتے تھے اس لیے وہ سیاہ رنگ کا خضاب استعمال کرتے تھے اس لیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ کتابوں میں کچھ بات پڑھ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کے اوپر بڑی سخت کلام کرتے ہیں اور صحابہ کے آثار پر ان کی نظر نہیں ہوگی اس لیے ضروری ہے کہ آپ متعلق کے بغیر اور صحیح معلومات کے بغیر گفتگو نہ کریں اچھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن پر بڑھاپے کے آثار نمائی ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جب انہوں نے اپنے رخصاروں پر بالوں میں بڑھاپے کی سفیدی دیکھی تو بڑی حیرت میں آئے اور اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ عز و جل یہ تیرے خلیل کے چہرے کے اوپر یہ کیا چیز نمائی ہو رہی ہے کہ یہ تو میری جوانی کے خلاف جا رہی ہے اس پر اللہ عز و جل نے انہیں تسلی دی کے نہیں یہ جوانی کے خلاف نہیں بلکہ یہ تو ایسی چیز ہے جو بزرگی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ باری تعالی اگر کہ بزرگی اور شرف ہے تو اسے بڑھا دے تو پھر ان کے چہرے اور سر کے بال سفید ہو گئے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو دو شرف ملے کہ ان کے گھر کے چار پیڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام میں داخل ہوں اور صحابیت کے درجے پہ فائز ہوں ایک کڑی تو اس کی یہ تھی کہ حضرت ابو قحافہ خود پھر ان کے بیٹے حضرت ابو بکر پھر حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن پھر عبد الرحمن کے بیٹے محمد تو یوں محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابی قحافہ تو یہ چار پیڑیاں جو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے نا صحابیت کے درجے کو پہنچتے ہیں اچھا اس کے علاوہ انہی گھرانے کی ایک اور چار پیڑی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے یہ مسلمان بھی ہیں اور صحابیت کے درجے کو بھی پہنچتے ہیں ایک تو حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ پھر ان کے بیٹے حضرت ابو بکر پھر حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسمہ اور پھر حضرت اسمہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبید تو یوں جو ہے بیٹی کی طرف سے بھی اور ادھر بیٹے کی طرف سے بھی تو ادھر نواسہ بھی اور ادھر پوتا بھی تو اور اوپر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھرانہ ہے وہ قریشی گھرانہ ہے تو اس طرح سے آپ کے گھرانے کو یہ عزاز ملتا ہے کہ چار پیڑیوں نے صحابیت کے درجے کو پایا ہے اچھا بعض علماء نے اس زمن میں کچھ اور لوگوں کے نام بھی جمع کیے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے درمیان پھر یہ امتیاز بھی ہے کہ آپ کو تو دونوں طرف سے چار چار پیڑیاں بھی ملی ہیں پھر آپ قریشی بھی ہیں حضور سے نظبن بھی قریب ہیں پھر سب کے سب آزاد بھی ہیں اور حر بھی ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور گھرانے ہیں جن کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے لیکن بعض میں علماء کا اختلاف ہے اور بعض میں علماء کا اختلاف بھی نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن حارسہ تو حضرت زید بن حارسہ جو غلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جو والد حارسہ ہے وہ بھی مسلمان ہوئے حضرت زید بھی مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں صحابیت کے درجے کو پہنچے پھر حضرت زید کے بیٹے اسامہ یہ بھی صحابیت کے درجے کو پہنچے اور بعض علماء کہتنے ہیں کہ اسامہ کے جو بیٹے ہیں وہ بھی صحابیت کے درجے کو پہنچے کہ وہ حضور کے سامنے پیدا ہوئے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الویدہ کا زمانہ تھا یہ اسی سال پیدا ہوئے ان کا نام مجھے کتابوں میں ابھی تک مل نہیں سکا لیکن کیونکہ اس زمانے میں ذریواج یہی تھا کہ جب کسی کے پاس کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ حضور کی خدمت میں لاتا اور حضور ہی اس کی تحنیق فرماتے اور نام بھی رکھتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسامہ ابن زید کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہو اور وہ حضور کی خدمت میں نہ لائے ہو تو اس طرح یہ بھی چار پیڑیاں علماء بیان کرتے ہیں اچھا پھر ایک اور وہ بیان کرتے ہیں جس کے اندر بھی چار پیڑیاں آتی ہیں اور کہتے ہیں ان میں سے بھی کوئی غلام نہیں وہ یہ کہ ایک تو آیاس ہے پھر ان کے باپ سلمہ ہے ان کے باپ عمر ہے اور ان کے باپ لال ہے تو یہ چار پیڑیاں ہیں یہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں صحابیت کے درجے کو پہنچتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ خصوصیت حاصل ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاتا جنو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک بڑا عجیب سا انکشاف ہے بعض حضرات نے زمن میں تحقیق بھی کی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعی ان دونوں کے دور اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان دونوں کے عدوار میں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کا نام عبد الرحیم ہے بات کے دور میں تو ملتا ہے لیکن صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ایسا کوئی آپ کو نام نہیں ملتا ہو سکتا ہے ہوں لیکن معروف اور مشہور جو نام کتابوں میں درج ہیں ان میں ایسا کوئی نام نہیں مل اچھا اسی طرح جو ہے بعض علماء نے تین لوگوں کی پیڑیا بھی جمع کی ہیں جو حضور کے سامنے صحابیت کے درجے کو پہنچیں بہرحال یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ ایک تعلیمی تھا کہ آپ کے سامنے یہ تمام باتیں پیش کی جائیں تو یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے اچھا بعض علماء نے زمن میں یہ آیت قرآنی بھی نقل کی ہے کہ سورہ احقاف کی یہ آیت اللہ نے صدیق اکبر کے حق میں آیت نازل فرمائی تھی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی ان عمت علی وعلا والدی یہ جو آیت اے میرے پاک پروردگار میری مدد فرمائیے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی اور میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں اور میری اولاد میں بھی میری صلاحیت پیدا کر دیجئے میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرمائی بردار کی عمت صرف ایترین موسیقی